اور میں نے کہا تیری پاکیزگی پر نت کے فطرت میں شہادت دی جنابِ شدی کا تیری پاکیزگی پر نت کے فطرت میں شہادت دی اور تجھے عظمت آتا کی آفیت بخشی فضیلت دی پھر خداِ لمجدل کا بہرہا تجھ پر سلام آیا خود فرماتی ہے کہ خدا نے مجھے نو خوبیاں عطا کی ہیں نو خوبیاں جنت کی حوروں سے کہو مقابلہ کر کے دیشے جس جانے لگے تو میرے اتبایا ہوا بسواق قمول کیا اور استعمال فرمایا جب منعب کو نے مجھ پر انزام لگایا تو خود خدا میرا وقیلِ صفائی بن گیا اور میرا خجرہ ہمیشہ کے لئے محمد کی آرامگاہ بن گیا خداِ لمجدل کا بہرہا تجھ پر سلام آیا مبارک ہیں وہ لب جن پر عضب سے تیرا نام آیا اور رسول اللہ نے رکھا ہے شدی کا لکب تیرا فقط فرقی نہیں عرضی بھی کرتے ہیں عضب تیرا اور تیرا حجرہ امین خاص ہے ذاتِ رسالت کا بساتِ عرض پر ٹکڑا جہی ہے باغِ جنت کا کہ اسی میں رحمت العالمی رہتے تھے رہتے ہیں تیرا حجرہ ہے جس کو گنبدِ خضرہ بھی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وان کلِ ازواجِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا نے براہ کو شفائی کا اعلان کیا اور جن کے بارے میں کہا دیا کہ اول امن اسلام جہرن عمر جس نے قرد کر نبی کی ذاتِ جرامی پر ایمان کا اعلان کیا وہ خطاب کا فرزند عمر ہے واول امن فتحباد القہمتِ عمر جس نے جرت و غیر کے ساتھ کروا گا کھولا بیت اللہ کا وہ بھی فاروقِ عاظم ہے بابا رو منحاجر علانیہ تن عمر جس نے مکہ سے جاتے ہوئے سینہ تان کا اعلان کیا دنیاِ خُسک و نلکارہ کہ اوپو جان کے عادم خور رضاکارو پھر نہ کہنا کہ عمر خُسک کے چلا گیا میں ڈنکے کی چوٹ بباگے دول اعلان کرتا ہوں کہ سلکارِ مدینہ کے قدموں میں جا رہا ہوں اگر کسی مائی کے لازے جرت ہے تو وہ میرے قدم روگ کر دکھائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ